اسلام علیکم انڈیا والوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے اور انڈیا والے اب دبائی جا سکتے ہیں اس جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ انڈیا کی حکومت نے جو ہے پندرہ دن کے لیے فلائٹ کا شیڈول انہوں نے دیا ہے کہ جو لوگ انڈیا میں فسے میں ہیں وہ انڈیا سے دبائی جا سکتے ہیں اور جیسے کہ انڈیا کے بہت سے لوگ پرائیوٹ جیٹ کروا کروا کے دبائی پہنچ رہے تھے اور آپ کو بتا دبائی دبائی سے انڈیا بھی جا رہے تھے انڈیا سے بھی ادھر جانے کی تیاریاں کر رہے تھے اور آپ کو بتاتا چلو اب ان کے پاس پندرہ دن ہیں اور پندرہ دن میں آپ لوگ دبائی جا سکتے ہیں جو جو ماں پہ جوب کرتے تھے ریزیڈنٹ پڑھ مٹھولے تھے انہوں نے کہا کہ اگر دبائی آنا ہے انڈیا والوں نے دبائی والوں نے کہا ہے تو آپ لوگوں کو کرونا کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا کرونا کا ٹیسٹ اگر اس پہ آتا ہے کہ اگر آپ کو کرونا نہیں ہے تو آپ لوگوں نے پھر آپ لوگوں نے دبائی جانا ہے اور انہوں نے کہا اگر کوئی جالی رپورٹ بنائی تو کیونکہ انہوں نے کہا جس لیب کا انہوں نے کہا ہے نا اس لیب سے آپ لوگ کرونا کا ٹیسٹ کروئے ہیں وہ لیپ ایک ریپورٹ آپ کو دے گی ایک ریپورٹ جو ہے میل کرے گی ایمرار سیڈ لائن یا دبائی حکومت کو تو اس لیے کسی قسم کا بھی یہ بتا اس لیے رہے ہیں کسی قسم کا بھی یہ سب کو ام نے کہا تھا کہ آپ کسی قسم کی بھی فیک ڈاکومنٹس نہ بنائیں یا بنانے کی کوششی نہ کریں کیونکہ جب آپ ائرپورٹ جائیں گے تو وہ آن لائن چیک کریں گے تو آپ کی ریپورٹ ان کے پاس پہنچ جائے گی تو پھر آپ کو ٹکڑ بھی زائے جائے گی پھر آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا اور بہرحال پھر اور بھی مسئلے مسائل شروع ہو جائیں گے آستہ آستہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ خیر کرے پہنچ جائیں گے سب لیکن یہ کرونا کا ٹیسٹ کروائیں اگر کرونا سے اونچ نہیں چاہتی ہے تو پہلے اپنا لاج کروا کے پھر آپ لوگ در جائیں بہت اچھی خبر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے پندرہ دن کے لیے فلائٹیں کا شرور جاری کر دی ہے اب آپ لوگ بارہ جولائی سے آج سے شروع کر دیا گیا ہے اپنا خیار رکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نہیں سنی اپڈیر صاحب تک پہنچتے ہیں سلام علیکم